کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آج فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور ایک دوسرے سے فیس بک پر اور وائٹس ایپ پر اتنے گندے انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کیا یہ دعوت کا انداز ہے میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے سلفی اخوان سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس دعوت دین کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی کا بتایا ہوا منحج ہے صحابہ کا بتایا ہوا منحج ہے ہم دعوت کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیں آپ دوسرے مسلک کے علماء کو فون کر کے گالی گلوچ کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دے سامنے والا آپ کو گالی دے آپ سے گندی زبان میں بات کریں آپ جواب میں بھی زبان گندہ نہیں کریں گے یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیم اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشَ الْبَذِي مومن زبان دراز نہیں ہوتا مومن زبان کا گندہ نہیں ہوتا مومن بے حیاء نہیں ہوتا مومن گالی باز نہیں ہوتا مومن گالی نہیں دیتا میرے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَاحِشًا اللہ کے نبی کبھی زبان سے فہش بات گندی بات نہیں نکالتے تھے کبھی بےہودہ بات نہیں نکالتے سوشل میڈیا کے ذریعے آج یہ کام ہو رہا ہے اتنی نفرت ہے کہ وہ نفرت اگر سوشل میڈیا کے بجائے اگر زمین پر آ جائے تو خون خرابہ ہو جائے گا برے اس کا علاج کیا ہے علاج یہی ہے کہ ہم دعوت دین کے معاملے میں قرآن کے منحج پر عمل کریں قرآن نے منحج بتایا ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والموعیزت الحسنہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا اَحْسَنَ اللہ کے دین کے طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں نصیحت کے انداز میں بہترین انداز تُرگیزت الحسنہ موسیقی